اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم سم پروڈکٹ فنکشن کو use کرتے ہوئے اپنا 2A lookup جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ویسے تو ہم اپنے 2A lookup کو use کر سکتے ہیں وی لکپ فارمولا کے ساتھ معج کے فنکشن کو لگا کے انڈیکس اور معج کے فنکشن کو use کر کے چوس کے فنکشن کو use کر کے اپنے 2A lookup لگا سکتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں یہ سب سے ایزیس مایتھڈ کے کس طرح سے سم پروڈکٹ فنکشن کو use کرتے ہوئے ہم اپنا two way look up جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے some product function کے basic کے بارے میں اور single اور multiple criteria کے بارے میں discuss کر لیا تھا اس کے لنک نیچے آپ description میں بھی مل جائیں گے اور اوپر آپ کو آئی بٹن میں بھی نظر آ رہے ہوں گے تو چلیئے اپنا lecture جو ہے وہ start کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو subscribe کر لیجے اور bell notification on کر دیئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو ایک data نظر آ رہا ہے agent کے name اور یہ ان کے months اور sales نظر آ رہی ہیں آپ نے یہاں پر agent کے name میں سہیل کی اور سپتمبر کی sales جو ہے وہ نکالنی ہے یہاں پر لکھتے ہیں ہم اپنا some product کا formula یہاں پر ایک اور bracket on کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں criteria دیا ہے اب سب سے پہلی چیز ہمارا جو پہلا criteria ہے وہ ہے ہمارا agent name کا یہاں پہ ہم نے agent name کے area کو select کیا agent name ہمارا کس کے برابر ہے اس سہیل کے برابر یعنی سہیل کے برابر bracket کو close کیا historic کا sign لگایا bracket open کی اگلا criteria ہمارا کیا ہے اگلا criteria ہے ہمارا month کا میں نے اس range کو select کیا یہ والی range جو ہے میری کس کے برابر ہو اس month کے برابر ہو یہاں پہ میں نے سپتمبر کو select کر لیا bracket کو close کیا یہاں پر کومہ لگایا اور اگلی چیز میں مجھے اپنا پورے کا پورا area دے دینا ہے جہاں سے میں نے amount اٹھانی ہے label کو select کر لیتا ہوں اور bracket کو close کر دیتا ہوں یہاں پر enterprise کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے مجھے سہیل کی سپتمبر کی سیل جو ہے وہ show کروا دیا اب یہاں پر اگر میں کسی بھی agent کا نام change کرتا ہوں let's suppose نوید لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ نوید کی سیل آگئی اگر یہاں پر میں عرشد لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس عرشد کی سیل جو ہے وہ آگئی ہے اب basically اس formula نے کیا کیا اس formula نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اس نے agent name کو اٹھایا agent name میں سے عرشد کو select کیا یہاں پر month میں سے اس نے سپتمبر month کو select کیا اور بعد میں اس نے پوری range select کر کے ان دونوں کو جو match value آ رہی تھی وہ اس نے آپ کو show کروا دیا ہے تو یہ آپ کا ایک سب سے easiest method ہے two way look up نکالنے کا جو کہ آپ some product function سے نکال سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کس طریقے سے easiest method some product function کے ذریعے ہم اپنے two way look up کو find out کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے like and share ضرور کریے گا اور comment section میں بھی بتائیے گا اگر آپ کو کوئی سوال ہو اور چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اور bell notification on کر لیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں آپ سے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا